حسن کے پاس ایک بندہ ہے بڑی مزہ دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہلِ بیتِ نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے نہ ماذا اللہ حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ امامِ حسن کے والد کو برا بلا کا پھر امام حسن کو کا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ باندھا ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھوہ نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑک کڑوا کر لی ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آکے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلے کفر کفرنا باشد برا بھلاکا وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے ہیں جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلایی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نا تو گور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ عرکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کشک و درست شریعت سے کیا گرد اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے وہ اسے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آرہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے اسے آبا حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پنڈلیوں سے ذرا انچی ہو گئی پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جاہز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹی ہو بھی تھی پنڈلیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں پنڈلیوں سے ذرا چادر آٹ گئی حضور لیٹے رہے آرام فرمارے فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون اعرض کی ابو بکر صدیق و یا رسول اللہ